ڈگی مالپورا کا مندر راستان کے ٹوک جلے میں اشتد ہے عام طور پر اس مندر کو کلیان جی کے نام سے جانا جاتا ہے جنہیں بھگوان وشنوں کا اوتار منا جاتا ہے سری کلیان جی مندر کا نرمان چھپ پنسو سال پہلے کیا گیا تھا ڈگی کلیان جی مندر سے جوڑی ایک روت چکھا تھا ایک بار اندر کے دروار میں کچھ افسرائے نرتے کر رہی تھی تو انہیں دیکھ کر ارواسی کو اسی آگئی اور اس وجہ سے اندر دیو کرو دیت ہو گئے اور انہیں ایک سراب دے دیا کہ بارہ سال تک آپ کو مرتی لوگ میں رہنا پڑے گا ارواسی مرتی لوگ میں سبت رسی آشرا میں رہنے لگی اور ان کی سیوہ سے پرسن ہو کر رسیوں نے انہیں وردان دیا ارواسی نے رسی اور اندر کے پاس واپس جانے کا وردان مانگا ایک دن راجہ ڈگیوان نے ارواسی کو دیکھا تو اس کی سندرتا سے منتر ہو گیا راجہ ڈگوان نے ارواسی کو اپنے محل میں آونتیت کیا لیکن افسرہ نے اس کو دیمتر کو ایسی وکار کر دیا وہ راجہ کو بتایا کہ وہ بھگوان اندر کی افسرہ ہے اس کے بعد راجہ نے بھگوان اندر کو یود کرنے کی چنوتی دی ارواسی نے راجہ سے کہا کہ اگر وہ اندر سے یود ہار جاتا ہے تو وہ اسے سراب دے دے گی بھگوان اندر نے چل کر کے اندر سے یود جیت لیا جس کے بعد سرد کے انصار افسرہ ارواسی نے راجہ کو کسٹ روگ سے پیڑت ہونے کا اثراب دیا ہوا ہے ایک کوڈی بن گیا کیونکہ اس نے افسرہ کو ناراض کر دیا تھا کسٹ روگ سے چھٹکا رہ پانے کے لیے راجہ نے گین تپسیا کی تپسیا سے کس ہو کر بھگوان اسنوں نے ان کے زامنے پرکٹ ہوئے اور انہیں آسروات دیا بھگوان اسنوں نے راجہ کو ندی کے کنارے ایک دفن نورتی کے بارے میں بتایا اور اس نورتی کو ایک مندر میں اسطاپت کرنے کے لیے کہا گیا جب راجہ دیگوان نے نورتی کو مندر میں اسطاپت کیا اور وہ بلکل ٹھئی ہے یہ تو دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر آپ ہمارے چینل کو نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائیویٹ کرنا نامو لیں تو بیل ایکل فرس کریں ٹینکیو ملتے ہیں